دیپک جہاں دیپک کی بات کا بہت امپورٹنٹ رول تھا پتہ نے پولیس کو بتایا تھا کہ دیپک کو موت سے پہلے موبائل پر فون کر کے کسی نے بلایا تھا جس کے بعد پولیس دیپک کی کال لسٹ کو کھنگالتی ہے کال لسٹ میں دو لوگوں کے نمبر سامنے آئے وہ دونوں ہی لوگ موقع واردات پر بھی موجود تھے دونوں کا نام مانس کمار اور منوحر کمار تھا جو دیپک کے اچھے دوست تھے شک کے ادھار پہ پولیس دونوں کو گرفتار کرتی ہے اور دونوں سے سختی سے پوچھتاش کرتی ہے پوچھتاش میں پولیس کے سامنے آیا کہ مانس کمار کا دیپک کی پتنی کے ساتھ اچھے رشتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ واردات پر گھنٹوں بات کرتے تھے ساتھی پولیس کو واردات کے دن کے کئی میسیجز بھی ملے ہیں دیپک اپنے پتا کے ساتھ بہار روزگار کرتا تھا مانس نے اس کا ہی فائدہ اٹھایا واردات سے کچھ دن پہلے ہی دیپک گھر آیا تھا پولیس کے مطابق مانس کو لگا کہ اب دیپک کو پتنی کے رشتوں کی بھنک لگ جائے گی اس کے بعد منوہر کے ساتھ مل کر دیپک نے اسے راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا جس کے بعد منوہر نے فون کر کے پوجہ کے بہانے دیپک کو گھر بلایا اور گولی مار دی واردات کے وقت مانس بھی وہی موجود تھا پہرحال پولیس نے بتایا کہ ان ساری باتوں کو مانس نے پولیس پوجتاچ میں قبول کر لیا ہے فیلحال یہ لوگ پولیس کے درخت میں ہیں اور اپنے کیے ہوئے گناہ کی سزا کارٹنے کی تیاری کر رہے ہیں پیور ریپورٹ کرائیم ٹک موسیقی موسیقی